مراد آباد کی نظمہ نے یہ ستابت کر دیا ہے رجبہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے ایرکشہ چلاتی ہے جو چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے مراد آباد کی سڑکوں پر گھومتا ایک ایرکشہ اکثر لوگوں کے بیچ چرچہ کا وشے بن جاتا ہے اس کی وجہ اسے چلانے والی نظمہ ہے جو تمام مشکلوں کے بیچ بھی حوصلہ نہیں ہاری اور آج خود بیٹری رکشہ چلا کر اپنی جیوی کا چلا رہی ہیں شہر کی گھنی اور مدھیم ور کی آبادی والے چھیتر کرولا میں رہنے والی نظمہ انساری کی عمر ابھی قریب 45 سال ہے قریب 13 سال پہلے ان کے پتی کا ندھن ہو گیا تھا اس کے بعد بچوں کی پرورش کی ذمہ داری نظمہ پر ہی آ گئی انہوں نے ہمت نہیں ہاری انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے سب کچھ بیج دیا پھر سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلایا اور بیٹے بیٹی کو بڑا کیا ہر سنسادھن جھٹا کر دونوں کا ویواہ بھی کر دیا جس کے بعد نظمہ آکے لے رہ گئی اور خود کا پیٹ پالنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا پھر نظمہ نے ایرکشہ چلانے کا فیصلہ لیا مذہبی پریوار میں پلی بھڑی نظمہ برکہ پہن کر ایرکشہ چلاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح پردابی برقرار رہتا ہے اور پیسہ کمانے کی محنت بھی ہو جاتی ہے نہیں یوگی جی کی سرکار میں بہت سپورٹ ہے پولیس والے بھی سلوٹ کرتے ہیں مجھے تو کہتے ہیں بہت ہمت ہے آپ کو دس آرائے والے بہت تاریخ کرتے ہیں میرے آئی جی بھی نہیں روکتے ہیں جیسے سمبل بھاتک پہ بیٹھتے ہیں آئی جی وہ بھی کہتے ہیں جائیے اور جو آزادنگر کے موڑ پہ بیٹھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جائیے کوئی نور پہ سب جگہ چلاتی ہوں پورے مرد آباد میں شہر کی سڑگوں پر نظمہ کے ایرکشے میں خوب سواریاں بیٹھتی رہتی ہیں کئی لوگ ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کچھ مہیلہ ہو کر ایسا کرنے سے منع بھی کرتے ہیں لیکن نظمہ بے باگ ہو کر کہتی ہیں کہ خودداری بھی کوئی چیز ہے اپنوں نے کنارہ کر لیا تو پیٹ بھرنے کے لیے کام کرنے میں کیسی شرم مہنت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے خود مہنت کر کے کمائی گئی روزی روٹی سے برکت ہوتی ہے اور میں چاہتی ہوں جو عورتیں بھیگ مانگتی ہیں برا کرتی ہیں اللہ ان کو بھیگ مانگنے سے برا کام سے بچائے اور ان کی حمد مجھے دیکھتے ہوں ان کی بھی حمد بڑھا ہے مہیلاؤں کو اپنے کو کسی سے پیچھے نہیں سمجھنا چاہیے انہیں جس چھیتر میں جو اوسر یا مہنت یا یوگیتہ ثابت کرنے کو ملے اپنی الگ پہچان بنانی چاہیے ٹیم نیوز اسٹیٹ